اسلام علیکم ویڈس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہیں گے تو میں اپنا بلوگ شروع کر رہی ہوں چکن پلاو کے میں بنا رہی ہوں چکن پلاو کیونکہ میری جو سکر ہیں وہ آنے والی ہیں اس وجہ سے تو اپنا بہت زیادہ خطیقی تھی کیونکہ میں نے کپڑے سے یہ تھے تو اس لئے میں نے ریسپی شیئر نہیں کی اگر آپ کو ریسپی چاہیئے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ چکن پلاو کی بھی ریسپی شیئر کرنا گی اور ہڈا یہ میں نے 1.5kg چاول لیا ہے ان کو ہمیں بھگو ہوں گے نہیں اسی دھو کے ڈال دوں گی آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے گا وہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ میں اسے بھی ملواؤں گی اس میں جو ہے اب میں چاول دھو کے ڈال دوں گی چاول جو ہیں دھو کے کچھ ساتھ میں اور اس کو دھو کے چاول جو ہے دھو کے اندر چاول جو ہے میں نے اس میں ڈال دیے ہیں اب میں اس کو ڈھگ دیں گے دس منٹ کے بعد میں پھر چیک کرو گی تو دس منٹ ہو گئے ہیں پہنچے ہاں چاوالے میں ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی پہنچے ہاں چاوڑ دوں گی پہنچے ہاں چاوڑ دوں گی دیں گی پہنچے ہیں انہوں نے بچوں کو نکال کر دی رہی ہوں انہوں نے بہت زیادہ بھوک کھانا میں نے لگا لیا کیونکہ ہم نے بہت سکر آنے والی ہیں ابھی تک آئی نہیں انہوں نے بہت زیادہ بھوک تو میں نے کہا کھانا کھا کے اس کے بعد سو جائے اور علی کی طبیعت دکھاؤ ابھی تک بلکل بھی صحیح نہیں ہوا ابھی ان کے بابا آئیں گے اور ڈاکٹر کے پاس ان کو لے کے جائیں گے تو ابھی یہ کھا رہے ہیں کھانا کھانا جو ہے بچوں نے کھا لیا ہے اور میں نے معاویہ کو بھی سولا دیا میں ان کو بور رہا ہوں تم لوگ بھی جا کے سو جاؤ کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہے قرآن خانی کیلئے ہٹو ٹی وی چلا کے جو ہیں یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں سیدھی ہو کے تو لیٹھو کس طرح لیٹے ہو سیدھی ہو کے لیٹھو کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کھولیو والوں کا ستیہ ناش در دیکھو آج جو ہے بہت زیادہ ان کی ناک سے در دکھاؤ ناک دکھاؤ اتنا خون نکلا ہے سیدھی ہو کے دکھاؤنا یہ دیکھیں اتنا حشر خراب ہوا گئے اور معاویہ کا بھی یہی حال ہوا گئے بخار ابھی تیز ہو رہا ہے ان کے بابا آئیں گے ان کو جو ہے کسی اور جگہ دوکٹر کے پاس لے کے جائیں گے دو ڈاکٹروں سے میں نے دوائی لے بلکل بھی آرام نہیں آیا ابھی کسی اور جگہ پہ ان کو آئیں گے فی فی بات لے کے جائیں گے لیٹ جاؤ وائپس لے کیا ساف کروں یہ خون نکل رہا ہے نا تو ابھی ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے میمان آ جائیں میرے میمان آ چکے ہیں آپ لوگ نے ان کے ویلوگ میں بھی ان کو دیکھا ہوگا یہ ہے جنت پھائے کرو جنت ہاں 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 اور میرے بہنوئی صاحب جو گنجے ہو گئے آپ لوگ نے دیکھا کہ وہ کونے میں جا کے چھو گئے ہاں 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 یہ بریانی رکھی ہیا آپ لوگ نے بتایا جب سے اس نے کولیوں کیا ہے جب سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے بخار اس کا صحیح نہیں ہو رہا اور بار بار ناک سے خون نکل رہا ہے تو اس وقت جیسے بہت زیادہ مذکور کی پہلے قرآن کھا نہیں کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے صفائی بلکل بھی نہیں کی پورا گھر گندہ ہوا بسر میں نے کچن کی صفائی کیا ادھر آجاؤ ادھر آؤ اس کے ناک سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے ان کے بابا جو ہے ان کو ہسپیٹل لے گئے کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرش لگا ہے انتظار کر کے آگئے اور دوائیں ساری بہار سے لکھ کے دیتے ہیں ادھر آؤ علی ابھی تک سو بھی نہیں رہی ہے پیدا نہیں کیا ہو گیا میرے بچے کو آپ لوگ دعا کریں ان سے طبیعت ٹھیک ہو جائے مابیہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی تک اس بیچارے کو بھی تنا یہ ابھی پھر خون نکل رہا ہے آپ کا ادھر دکھاؤ دکھاؤ یہ کیا لگایا ہے موپے کیا کھا رہے ہو کچھ کھایا ہے ہاں دکھاؤ 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 پھر سے خون نکل رہا ہے صاف کرو ابھی میں نے اس کے کپڑے چینج کروایا ہے پھر وہی حال کیا ہوگا ہے تو میری ویڈیو یہی تک تھی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ لوگ تو میری کوئی سپورٹ کریں ہی نہیں رہیں میں آپ لوگ کو بھول ہوں کہ میری ویڈیو آگے شیئر کریں اور اچھے اچھے سے کمنٹس کریں آپ لوگ کوئی اچھے کمنٹس بھی نہیں کرتے ہیں پریز آپ لوگ میری سپورٹ کریں بہت زیادہ پیار دیں تو میری ویڈیو یہاں تک تھی نیکس ویو تک کے لئے اللہ حافظ اور دعا کریں کہ جو ہے نا بچہ ٹھیک ہو جائے بس میں بہت پریشان ہوں گھر کی حالاتوں کی وجہ سے بھی اور ان کی وجہ سے بھی ان کی وجہ سے بھی موسیقی